بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرام خان نے ایک دفعہ پھر بازی مار لی ہے نون لیگ ایک دفعہ پھر تیاری کر کے بیٹھی ہو تھی مٹھائیاں کھانے کی لیکن کپتان نے بازی پلٹ لی اور نون لیگ کو لگا ایک بڑا جھٹکا تفصیلات کے مطابق ناظرین کرام آج عدالت میں فیصلہ ہونا تھا عمران خان کے خلاف کیے گئے توقعین عدالت کے کیس کا ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک خفتہ پہلے عمران خان صاحب گئے تھے جج صاحبہ سے معافی مانگنے لیکن وہ ان کو نہیں ملی وہ جا چکی تھی وہاں سے خان صاحب عدالت گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں لیکن جج صاحبہ وہاں پر نہیں تھی آج اس کا فیصلہ ہونا تھا اور نون لیگ پوری طرح سے تیاری کر کے بیٹھی ہی تھی کہ ہم مٹھائیاں کھائیں گے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں سزا ہو جانی ہے اور عمران خان کو نا احل کر دیا جائے گا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا بہت زور لگایا نون لیگ نے کہ عمران خان کسی طریقے سے نا احل ہو جائے یا عمران خان کو جیل ہو جائے بہت ہی کوشش کرنے کے باوجود عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پر ان لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پر عمران خان کی سوچ شروع ہوتی ہے عمران خان نے این موقع پہ جا کے معافی مانگنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ جج صاحبہ تو نہیں ملی لیکن چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ دیا اور فیصلہ انہوں نے یہ دیا چونکہ عمران خان نیک نیتی سے معافی مانگنے گئے تھے اس وجہ سے ہم اس فیصلے کو خارج کر دیا وہ اس کیس کو خارج کر دیا وہ کیس خارج ہو گیا توہینی عدالت کیس بلکل ہی خارج ہو گیا ختم ہو گیا عمران خان اس کیس میں سے بلکل دودھ میں سے مکھی کی طرح نکل گئے ہیں اور اب ان کو اس کیس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نون لیگ کی ساری کی ساری تیاریاں ساری کوششیں سب کچھ دھرہ کا دھرہ رہ گیا جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ گئے دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ہم کیس کر کے بھی تنہا رہ گئے والا حسابت ہے نون لیگ کا ان بیچاروں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے یا تو یہ مٹھائی کھا کے بعد میں حضم نہیں کر پاتے یا یہ لا کے رکھتے ہیں اور یہ ان کے کھانے والی صورتحال نہیں ہوتی یہ کھا نہیں سکتے اور ان لوگوں کو یہ بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ امپورٹڈ لوگ عوام کی طرف سے بلکل مسترد ہو چکے ہیں عوام نے بلکل نون لیگ کو بلکہ پوری پی ڈیم کو مسترد کر دیا گیا ہوا ہے اور عوام کا جھکاؤ عمران خان کی طرف زیادہ ہے اس کے باوجود مریم نواز روز یہ بات کرتی ہیں ٹی وی پہ کہ عمران خان کے کہنے پہ نہ تو کسی عوام نے نکلنا ہے نہ عوام نکلتی ہے نہ ہی عمران خان کے ساتھ عوام ہے عوام ہمارے ساتھ ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عوام آپ کے پیچھے ہے کہ کسی طرح سے آپ عوام کے ہاتھ لگ جائیں اور عوام پھر آپ کے ساتھ جو کرے گی اس کی ذمہ داری تو کوئی بھی نہیں لے سکتا میں بھی نہیں لے سکتا کہ عوام آپ کے ساتھ کیا کرے گی تو ناظرین اکرام عمران خان صاحب اس کیس میں سے بلکل باہر آ چکے ہیں اور ابھی توشا خانہ کیس کا فیصلہ ہونا ہے اور توشا خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب شاید باہر ہی نکل آئیں لیکن اگر وہ کیس صحیح صاف اور شفاف ہو تو اس میں مریم نواز بھی پھستی ہے اس میں پورے کے پورے سیاستدان پھستے ہیں اگر صاف شفاف ہو کیونکہ توشا خانہ کو ہر سیاستدان نے لوٹا ہے یہ نہیں کہ خالی عمران خان نے گھڑی نکال کے بیچ دی غلط کیا میں اس بات کو بلکل اس کی تنقید کرتا ہوں کہ عمران خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا توشا خانہ میں سے کچھ نکال کے نہیں بیچنا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں نے بھی عربوں روپے نکالے توشا خانہ میں سے عربوں روپے کی چیزیں نکالی ہیں اگر توشا خانہ کا کیس بھی بلکل صحیح صاف شفاف ہوتا ہے پھر تو سارے ہی فستے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ